عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں صرف نعرے لگانے والوں میں نہیں بلکہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے کہ کیسے کون اس درجے تک عظمت تک پہنچ سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی برتری کوئی بھی فضیلت کسی شخص کو ویسی حاصل نہیں ہوتی جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان برتر ہو سکتا ہے وہ علم ہے دیکھئے تبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولا علی علیہ السلام کو غدیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ بلند کر کے جو ان کی برتری کی دلیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر رات تھاؤزن رکض نماز پڑھتے تھے یا آپ نے باب خیبر کو اس انداز سے اکھاڑا آپ کی شجاعت نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہی سورہ یاسین کی آیت جس میں وَكُلَّ الشَّئِنِ اَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِينِ کیونکہ علی علی علیہ السلام ہمارے مولا کے دل میں تمام علوم جمع ہے جس کی وجہ سے وہ امامِ مبین ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں برتر اور ولی بلا فصل قرار دیا گیا اور ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ علی ہمارے مولا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے مشکل کو شاید بلکہ ہم ان کے علم کے در پر دستک دے رہے ہیں الحمدللہ حکمت نمبر سکس کا ایک جملہ آخری رہ گیا تھا میں اس کو کمپلیٹ کرلوں اور پھر آج ہم حکمت نمبر سیون ایٹ اور نائن کی زیارت کریں گے جی بہت سی مومنات نے الحمدللہ بہت ہی زیادہ بہت ہی حسین فیڈبیکس مل رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنے عشق اور علاقے کے ساتھ الحمدللہ کے پیاسے اس دنیا سے نہیں جارے بہت سپھی تھی کہ ہم پیاسے پیدا ہو اور پیاسے رہے اور پیاسے ہی چلے جائے بلکہ اپنی اس پیاس کو انشاءاللہ بجا کر جائیں اور اس احساس کو میں نے دیکھا ہے کہ کس انداز سے اتشدور ہو رہی ہے بارگاہ علاوی سے الحمدللہ جملہ جو حکمت نمبر سکس کے آخر میں ہے وہ ہے من رضیعن نفسی کسر الساخت علی مولا فرمانا چاہ رہے کہ اپنے لئے زیادہ دشمن کی پروان نہ چڑھاؤ زیادہ دشمن پیدا نہ کرو کیوں اس طرح جینا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت نہ کریں لوگ تمہیں چاہے نہ ایسی زندگی گزارو کہ لوگ تجھے پسند کرنے لگ جائیں اس لئے من رضیعن نفسی جو اپنے آپ سے سٹیسفائے ہو کیونکہ بلاخرہ ہم سب انسان ہیں کہیں کہیں دکھا دیتے ہیں کہ ہماری باتوں سے جھلکتا رہتا ہے تو جو اپنے آپ سے سٹیسفائے ہو بہت سے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں دیکھیں جو جتنا اپنے آپ سے راضی لوگ اس سے اتنے ناراضی جو اپنے آپ سے بہت زیادہ راضی نہیں یعنی وہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہے یعنی ہمبل ہے بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارث ہے وہ اس سے لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں بلکل دیکھیں جو زیادہ راضی ہوگا زیادہ کثیر مقدار میں لوگ جائے وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو نمبر ایک اگر ہم اپنے آپ سے راضی رہیں اپنی تعریفیں کرتے رہیں تو ہم لوگوں کی نظر میں ضلیل ہو جائیں گے نمبر ٹو ہم پروگرس نہیں کر سکیں گے ترقل کے راستے رک جائیں گے نمبر ٹری ہم تقوی سے بہت دور ہو جائیں گے نمبر فور ہم شیطان کے جال میں پھس جائیں گے میں چاروں کی دلیل دیتی ہوں پہلا جو بتایا گیا ہے وہ ضلیل ہوتا ہے وہ بار 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 روایتوں میں ہیں کہ کاش ہم جب اپنے آپ سے خوش ہوتے تو لوگ ہمیں اتنا ناپسند کرتے کاش ہم اس آنکھ سے دیکھیں جس آنکھ سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پتا چلے گا کہ ہم کتنے پست ہیں نمبر ٹو جو بتایا گیا کہ انسان ترقی نہیں کرتا کیونکہ حدیث میں ہے جو جتنا زیادہ اپنے آپ سے خوش رہتا ہے اور جی الحمدللہ میں نے یہ کیا یہ کیا اپنی تعریفیں اپنے گنواتا رہتا ہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا سارا ٹائم اسی میں ہی چلا جاتا ہے میں نے بہت دیکھا ہے بہت دیکھا ہے ٹھیک ٹاک وقت ہمارا گزر جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ تہذیب کم پائی جاتی ہے کہ جب کوئی عالم آئے ہے جب جس فیلڈ کا بھی کوئی سپیشلسٹ آئے تو سب اپنے زبانوں کو بند کر کے اس عالم یا جس فیلڈ میں بھی جس کو جو ایکسپرٹی ہے اس سے سیکھنے کے لیے ایک تڑپ ہمارے اندر موجود ہو ہم اپنی باتیں نہ کریں انشاءاللہ یہ تہذیب یہ کھلچرم اپنے اندر لے کر آئے اور تیسری چیز جو بتایا گیا ہے کہ جو اپنے آپ سے راضی ہوتا ہے اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے کہتے ہیں جی میں ایسا میں ویسا تھوڑا سا مغرور ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ تقوی سے دور کیوں کیونکہ مولا امیر المومین علیہ السلام نے آہ کیا زبردست خطبہ ہے خطبہ متقین مجھے یاد ہے آج سے سکسٹین یئرز بیک یا اس سے بھی پہلے ایٹین بلکہ نائنٹین سال پہلے وہ ایک اشرا سطوہ دبی امام بارگاہ میں خطبہ متقین پر اور لڈن میں بھی پڑھا گیا تھا بہت 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 مزے کا خطبہ ہے جس میں یوں بتایا گیا ہے کہ متقی وہ ہے کہ اذا زکیہ احد منہم جب کوئی اس کی تعریف کرے خاف مما یقال اللہ وہ خائف ہو جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا میری تعریفیں ہو رہی ہیں فیقول پتہ ہے کیا کہتا ہے دلی دل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے انا اعلم بنفسی من غیری وہ ان کی باتوں کو ایسی در سے سنا در سے نکالا کہا میں اپنے بارے میں زیادہ اچھا جانتا ہوں مجھے پتہ ہے میرا رب مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے پھر کہتا ہے اللہم لا تؤاخذنی بار الہ مجھ سے مؤاخذہ نہ کرنا بما یقولون جو باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں مجھ سے حساب کتاب نہ لے نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے اس سے جو لوگ میرے بارے میں سمجھ رہے ہیں افضل بہتر بنانا کیوں کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زبان سے تعریف کر رہے ہوتے لیکن دلوں میں کینا ہوتا ہے یہ نحجر بلاغہ کی حکمت میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی کسی نے تعریف کی تو مولا نے فوراں کہا کہ اے رب تو مجھے بہتر جانتا ہے ان کے دلوں میں کینا تھا اور بتا دیا کہ ان کی زبان بات میں اور دل میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق تھا اور پھر مولا عبر المومنین علیہ السلام نے یوں فرمایا اللہم اللہم جعلنا خیر مما یظنون وغفرنا ما لا یعلمون بار الہ جو وہ سوچ رہے مجھے اس سے بہتر اور جو وہ نہیں جانتے میرے عیوب کے بارے میں ان میرے عیوب میرے گناہوں کو ماف کر دے اور چوتھا جو نقصان ہے اپنے آپ سے خوش رہنے کا یعنی اپنی صفات سے اپنے آپ کو بہتر اچھا دوسروں سے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے دام میں جال میں پھس جاتے ہیں نہجل بلاغہ میں ہی میرے مولا نے جو لیٹر نمبر 53 لکھا ہے مالک اشتر کو اس کی تو زیارت اوجب الواجبات میں سے اس میں فرمایا ایاکا والعجاب بنفسک خدارہ خدارہ کبھی بھی اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرو نہ کوہو کہ میں نے اتنے حج کیے اتنے یہ کیے گنواتے نہ رو کہ ایسے نہ کوہو پتہ ہے اصل عبادت یہ ہے کہ آپ یہ کوہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں مجھے یاد ہے کہ 40 کے دوران میں نے ایک فیملی کو دیکھا تھا وہ مونٹریال سے آئے تھے پہلی دفعہ آئے تھے اور اتنا توازو تھا ان میں کہ انہوں نے سحن امام علی علیہ السلام میں قدم بڑی مشکل سے رکھا اپنے آپ کو اتنا نجس سمجھ رہے تھے اور قدم رکھنے کے بعد بار بار یہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا اتنی پاک ہستی میں اور جس طرح وہ چل رہے تھے میں دیکھ رہی تھی تو میرے 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 بدن میں جو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ کتنا توازو ہے اللہ کو یہ توازع یہ نہایت خوشوع پسند ہے اعجاب یعنی عجب کرنا یعنی اپنے عمل کو کچھ تھوڑا اتنا بھی کہنا اپنے اعمال صالح کو ہاں وہ الگ چیز ہے کہ ہم شکر کریں وہ الگ بات ہے وہ الگ چپٹر ہے کہ الحمدللہ حمد الہی کریں لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیے وہ کیے ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں اللہ ان کے جہاں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی بہت مفید محفل ہے جسے آپ اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتے ہیں شاگردوں کو سمجھانا چاہتے ہیں شاز و نادر یعنی کم مواقع پر انسان کو بتانا چاہیے ایاکا والاعجاب کیوں کیونکہ مولا علی فرما رہے ہیں کیونکہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْسَقِ فُرَسِ الشَّيطَان کہتے شیطان جہاں کہتا ہے پکا پکا میں فسا لیتا ہوں انسان کو وہ جگہ جو ہے وہ عجب کی ہے وہ اپنے آپ سے راضی رہ رہے کی یہی سوال حضرت موسیٰ نے بھی پروردگار عالم سے کیا تھا قلیم اللہ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ شیطان سے پوچھا اور اللہ سے کہا کہ مجھے بتائیں تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ شیطان کہتا ہے میں اس وقت بندے پر پورا تسلط حاصل کرتا ہوں جب وہ اپنے عمل سے مطمئن ہوتا ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے اور پھر آہستہ خود بخود آرٹومیٹکلی گناہ جو ہے وہ کم لگنے لگ جاتے ہیں اس کی قباحت اس کی برائی اتنی زیادہ نہیں لگتی گناہ کی جتنی اس کو اپنی اچھائیاں جو ہے وہ ٹھیک تھا زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں الحمدللہ اپنے شورٹ سینگ نمبر سیون کی جانب جس میں مولا علیہ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں کیا فرمایا یہاں فرمایا کہ صدقہ کو اس اینگل سے دیکھو جس طرح ہم نے مثلا زہد کو اس اینگل سے دیکھا تھا کہ زہد از اٹریجر صدقہ ایسا دواء ایسا کیور ایسی دواء جو شفا بخش ہے منجح یعنی یقینا ہمیں نتیجے تک پہنچا دیتی ہے اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ دواء منجح ہے دیکھیں یہ وعدہ امام علی علیہ السلام ہے نمبر ون کہ صدقہ بہت سی بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے بہت دوسرے فائدہ یہ ایک فائدہ یہ ایک اینگل ہے کیسی بیماریاں اجتماعی انفرادی جسمانی روحانی ذہنی لیکن دو شرط کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے نمبر ون اس کے نام سے ہی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صداقہ ہو یعنی صداقت کے ساتھ یعنی خلوصلیت کے ساتھ جیسے مثلا ہم بہت سے گھر میں جو کام کر رہے تھے وہ صدقہ ہے وہ چارٹی کی طرح ہے آپ کے ڈیوٹی نہیں ہے لیکن آپ بھی کوئی ڈیوٹی دے رہے ہو گھر میں مثلا آپ کو خواتین کو فائننشلی طور پر ہیلپ نہیں کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن آپ بہت سا پیسہ لگا دیتے ہو گھر میں خریدتے ہو مثلا آپ کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے فور ایکزامپل بعض خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ایسے کہتی ہیں کہ ہم نے اتنا حصہ ڈالا اور پھر کبھی کبھی باتوں میں تھوڑا تھوڑا جتانہ سا جاتا ہے that is poison یہاں میں بھی بتایا گیا عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے حق مہر جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو صداق کہتے ہیں یعنی وہ رابطہ سچا ہے صداقہ میں بھی کیا ہے وہ سچائی ہونی چاہیے اور پھر دیکھیں دوسرا جو چملہ ہے وہ ہے وَعَعْمَالُ الْعِبَاد بندوں کے اعمال اس دنیا میں جو وہ انجام دیتے ہیں وہ آخرت میں ان کے سامنے ہوں گے تجسمِ عمل اور صداقے میں کنیکشن اور ربط نظر آتا ہے اس لیے حکمت نمبر سیون میں دو پیغام مولا امیر البعمنین علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ صداقہ اس وقت اپنی مکمل اثر دکھاتا ہے اور پھر لی ہمیں کیور کرتا ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے دے بلید تقی آیا ہوئے حدیث میں پاک ہاتھ سے زیادہ تر اگر جہاں جہاں پوسیبل ہے آپ ڈائریکلی دے سکو تو وہ آپ جاتے ہو آپ اُت مسائل کو دیکھتے ہو آپ غریبوں سے ملتے ہو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے اللہ نے کہا ہے میں غریبوں کے پاس پایا جاتا ہوں انا جلیس الفقراء یہ حدیث قدسی ہے تو اس سے ہی انسان کے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے اتنی شفاہ مل جاتی ہے بہت سی بیماریوں کی شفاہ مل جاتی ہے اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے یہ جو ہم ہینگ آؤٹ ہوتے ہیں اپنے کلاس کے لوگوں کے ساتھ آن لی اور دوسرے کلاس کے ساتھ ہم ہینگ آؤٹ نہیں ہوتے آج کل بہت 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 زیادہ بلکل ایک گروپ میں ہم بند ہو جاتے ہیں دوسرے گروپ کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا خاص طور پر جو ظاہرت کم لگ رہے ہوں یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے تو نمبر ون بہتر یہ ہے کہ ہم خود انوالو ہوں ٹھیک ہے جو چیارٹی ہم کام کریں نمبر ٹو اس صدقے کے ذریعے سے معاشرے کی مشکلات حل ہوں نہ کہ ہم اور زیادہ سست بنا دے لوگوں کو عقل سے اگر ہم صدقہ نہیں دیں گے سوچ سمجھ کے صدقہ نہیں دیں گے تو پتہ کیا ہوتا ہے آج کل معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور دیتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گروپ جو دوکھیں دے رہا ہے ہمیں دوکھیں میں رکھ رہا ہے اور سست سے سست سے سست کاہل سے کاہل سے کاہل اور بیکار سے بیکار سے بیکارتر ہوتے جا رہے ہیں اس لیے صدقہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت عقل سے کام لیں روایت میں اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا اتنا صدقہ دیتا ہے تو پتہ ہے مولا نے کیا پوچھا کیفہ عقل ہو اس کی عقل کیسی ہے کتنا سمجھدار ہے صدقہ دینے میں بھی سمجھداری چاہیے دیکھیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سوال ہے ہم تو کہیں گے واو سو گوڈ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ کہاں دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں اس کی عقل و درایت اور کتنا انٹرلیکچول اور کتنا سمارٹ ہے تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا میں نے اسے انگل سے دیکھا ہی نہیں تو امام نے فرمایا لا یرتفعو بذالک منح وہ ایلیویٹ نہیں ہوگا وہ معاشرے کو بلندی کی طرف نہیں لے کے جا سکے گا اگر وہ عقل کے ساتھ صدقہ نہیں دیتا اور صدقے کے آثار کیا ہیں ہمیں برکات کیا ملتے ہیں بتایا سوسو ایمانکم سوسو یعنی حفاظت کرو ایمانکم اپنے ایمان کو بصدقہ آپ کا ایمان کی ایک بہت بڑی پروٹیکشن صدقے کے ذریعے ہو جاتی ہے ایمان ہم تو سمجھتے سے بلائیں دور ہوتی ہیں ہم تو سمجھتے سے صرف مشکلات دور ہوتی نہیں کہا ٹھیک ہے جسمانی جو بلا ہے یا بیماری ہے اس کے لیے بھی دوا ہے لیکن ایمان کے لیے بھی دوا ہے روح کے لیے بھی دوا ہے صرف جسم کے لیے نہیں کہ ہم صدقہ دے تاکہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو کوئی جن نہ آجائے ہمارے بدن کوئی زیادہ ہمیں عذیت دیتا ہے یا خدا نہ خاصت نظر نہ لگ جائے یا اس طرح کی چیزیں صرف نہیں ہیں یا جس طرح کہ استنزلو استنزلو نزول سے استنزلو رزق بصدقہ آسمان سے صدقی کی طاقت سے کھینچ کہ اپنے لیے رزق نیچے اتار لو اتنی طاقت ہے اس میں کہ یہ پکڑ کے آپ کو لے کر آتا ہے وہی اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا ہے صدقہ اور پھر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعو مرضاکم بصدقہ اپنے بیماروں کی دوا صدقہ بنا دو دوا کے طور پر بیمار کو صدقہ دو یعنی صدقہ اس کی طرف سے دے دو اس کے پیسے سے دے دو طبیب ہے ایک بہت بڑے بقرات وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں ہم صرف ایک بہانہ ہیں شافی مطلق ایبسلوٹ جو کیور کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر صدقہ دیتے ہی بیمار فتق سے ٹھیک ہو جائے تو تعجب نہ کرو کیوں کیوں کہ اس صدقے کے ذریعے آپ نے شافی حقیقی کے ساتھ کا نکشن قائم کر دیا اور بہت ہی مشہور واقعہ جو بحار الانوار میں موجود ہے کہ ایک یہودی شخص گزر رہا تھا اس نے کہا نبی نے جواب میں فرمایا وعلیک اصحاب نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے جواب کیوں دیا اس نے سلام تو نہیں کہا تھا سام کہا تھا سام کا مطلب ہوتا ہے تو مر جا بددعا ہوتی ہے تو نبی مدینہ العلم ہے نبی مسکرائے اور آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا تھا اس لیے میں نے کہا علیک جو تُو نے کہا وہ تجھ پر ہو جائے یو ٹو تجھے بھی مل جائے اور یہ دیکھیں اس کی موت آگے کیونکہ نبی اگر بددعا کر دے تو پھر you know done ہو گیا جی ہو گیا وہ مر گیا ختم اس کی زندگی نہیں ہے نبی کی دعا یقینا مستجاب ہے اچھا جی یہاں اصحاب نے یہ سین دیکھ لیا کیا دیکھا تھوڑی دیر میں بڑے مزے سے وہ یہودی آ رہا ہے تو سب نے بڑے حیران ہو کر کہا تو کہا تب بات ختم یہ تو آ گیا یہ تو بڑے مزے سے مٹلتے ہوئے آ رہا ہے بھی کچھ ٹھیک ٹاک ہے کچھ بھی نہیں وہ لنگڑا بھی نہیں رہا تو فرمایا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس اس کو بلائیا اور کہا بتاؤ تم کہاں گیا تھے کیا کیا اس نے کہا میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا اور اپنی لکڑیاں جمع کر کے آ گیا تو کہا نہیں ڈیٹیل سے بتاؤ کہا لکڑیاں کاٹنے گیا تھا کھانے کا وقت ہوا تو کھانا کھانے لگا تو دیکھا ایک مسکین ایک غریب ہے اس کو بلائیا اور میں نے اس کو بھی کھانا کھلایا کہا ہاں یہ وجہ ہے یہ کیر یہ انا جلیس الفقرہ اور پھر کہا اپنا سامان کھولا جب سامان کھولا تو دیکھا ایک بلیک کلر کا بہت زہریلا سام جو ہے وہ لکڑیوں کو کاٹ رہا ہے کہا یہ اس کو مارنے آیا تھا لیکن اس کیر اس لوف اس افیکشن اس حسین سے عمل کی وجہ سے صدقہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جان بج گئی اور پھر نبی نے پتہ ہے جان بوجھ کے پر وہ دکار عالم ایسے سین بناتا ہے تاکہ ایک اچھیپ انداز سے یہ میسیج مل جائے اب یہ کوئی نہیں بھول سکتا کہ واؤ we have seen ourselves the miracle of you know taking care of others صدقہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دل اتنا پاک ہے you are so much caring and loving about others so مہربان بہت ہی مہربان دل والوں کو کہتے ہیں صدقہ دینے والے المتصدقین والمتصدقات اور پھر کیا ہوا نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس بات کو عام کر دو سب کو بتاؤ سب کو بتاؤ اعلان کرو کہ صدقے میں کیا طاقت اور کیا پاور ہے دوسرا جملہ وہ عمال العباد ہمارے جو عمال ہیں جو ہم عمال انجام دے رہے ہیں فی عاجل عاجل یعنی یہ ابھی کی دنیا جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں دنیا اس دنیا میں ہمارے اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں قیامت کے دن اعیون کے سامنے جو ہے وہ مجسم ہو جائیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر تھرٹی یہی بات بتا رہی ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر تھرٹین بھی یہی بات بتا رہی ہے نحجل بلاغہ پورا کے پورا قرآن ناتق کا کلام قرآن سامد کی تفسیر کر رہا ہے اگر آپ کو قرآن سے پیارے تو خدا کی قسم نحجل بلاغہ کے بغیر صحیف سجادیہ کے بغیر آپ اس طرح سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو پتہ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میری تئیس سالہ جو تبلیغی میری زندگی تھی بعصد کی اس میں قرآن نازل ہونے کے بعد جو میں نے محنت سے کتاب لکھی ہے عظیم ترین کتاب وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے وہ باب العلم وہ ساقی کوسر ہمارے آقا مولا علی علیہ السلام ہے تو آئیے اس تفسیر کو ہم پڑھ رہے ہیں ہم تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے یوم تجھدو تجھدو یعنی ہر کوئی پائے گا کل نفس ہر کوئی ما عملت من خیر محضر جو اس نے عمل انجام دیا خیر ہو یا شر ہو اس کو محضر یعنی حاضر پائے گا سورہ اسرہ کی آیت نمبر تھرٹین تو ڈھر بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے دونوں میں بڑا خوفناک بھی ہے اس میں خوف بھی ہے رجا بھی ہے جس میں یوں پرودگار عالم فرما رہا ہے ابھی ہم اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں ہم در حقیقت اپنی کتاب خود اپنے ہی عمل سے لکھ رہے ہیں مسلسل ہم اپنی کتاب لکھ رہے ہیں باقاعدہ قرآن میں آیت ہے ایک خرأ کتابت یہ تمہاری اپنی کتاب ہے یعنی تیرا نام عمل کم کم اور ریڈیڈ آؤٹ یہ تم نے خود لکھا ہے ہر روز ہر لمحہ ابھی جو آپ سب مؤمنات اس محفل عبادت اخل قرآن نحج البلاغہ میں بیٹھی ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے ہم خود لکھوا رہے ہیں مسلسل ہم اپنی کتاب کو لکھ رہے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ ظاہرن ہمارے اندر ہمارے سامنے واضح طور پر نہیں ہے قیامت کا دن جو یوم شاہد و یوم مشہود دیکھ رہا ہوگا ہم قیامت کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ خود شاہد بھی ہوگا وہ خود مشہود بھی ہوگا اس دن پتا چلے گا تو طائر کہتے ہیں نام عمل کو جو ہماری گردنوں میں اس طرح سے لٹکا دیا جائے گا یعنی اس کا ملکہ بھی ہے کہ ایک مونٹر کی طرح ایک سکرین کی طرح سب اس کو دیکھ سکیں گے اور ہم خود بھی اس کو پڑھ رہے ہوں گے اور اس دن سب چیزیں بلکل بلکل ہمارے لئے واضح ہو جائے گی امام حسن علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا اور ایک بیٹی رو رہی تھی اس باپ کا جنازہ تھا اور اس بیٹی نے یوں کہا یا ابطا مثل یوم کا لم یرا اے میرے بابا ایسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہماری جانے قربان ہو وہاں پر آپ نے فرمایا بل ابو کا مثل یوم یرا تیرے باپ نے بھی ایسا دن کبھی نہیں دیکھا جیسے یہ آنکھیں بند ہوتی ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں جو دیکھنے والی چیز ہے ہم فرصے بھی کہتے ہیں دیدنی ہے you know we have to see it ایسا ویسا ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے جو چیزیں باطن ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہو جاتی ہے اچھا اب میں ایک بہت ہی پیارا سوال جو عبداللہ بن سلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور میں شکریہ کہوں گے عبداللہ بن سلام کا جو لوگ اچھے اچھے مزے مزے کے سوال کرتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہو جاتا ہے ورنہ اتنے علوم ہیں وہ سینہ نبوی میں سینہ علوی میں اسی طرح دفن رہ جاتے ہیں تو عبداللہ نے پوچھا کہ پہلا پہلا بلکل ہی پہلا پہلا فرشتہ نکیر و منکر سے بھی پہلے the very first one پہلا فرشتہ قبر میں کون ہوگا before نکیر و منکر تو جواب اتنا خوبصورت میرے ربی نے دیا اول ملکی یدخل القبر جو سب سے پہلے قبر میں داخل ہوگا جو ملک آئے گا اس کا نام ہے رومان یتلع لہ وجہو کا شمس اس کا چہرہ سورج کی طرح منور درخشندگی کر رہا ہوگا چمک رہا ہوگا اور وہ ہمارے بدن میں روح ڈالے گا اور ہمیں بٹھائے گا اور کہے گا جو بھی اچھا کیا ہے جو بھی پورا کیا ہے سب کو لکھو تو ہم بتے کیا کہیں گے ہم کہیں گے کیسے لکھیں اینا قلمی اینا دوائی پین کا ہے یا لیپ ٹاپ کا ہے موبائل کا ہے کیسے لکھے کچھ بھی تو نہیں ہے جواب دے گا رومان وہ حسین سا فرشتہ کہ تیرا قلم تیری انگلی ہے اور تیرا انک جو ہے وہ تیرا لعاب دہان سلائیوہ ہے پھر وہ کہے گا کہ میں کہاں لکھو لیسا معی صحیفہ میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو رومان جواب دے گا کفن پر لکھو کفن تمہارا جو ہے وہ کاغذ ہے وہ ورق ہے پیپر ہے پھر وہ لکھنا شروع کرے گا لکھتے لکھتے حسنات کو لکھ دیا وہ تو بڑے مزے سے لکھ دیا صحیح منرزی عن نفس بڑا خوش ہے کہ میں نے پاس اتنے حسنات ہے لیکن جیسے برائیوں کی باری آئے گی وہ شرما جائے گا نہیں لکھ پائے گا اس کا ہاتھ کامپنے لگ جائے گا تو اس سٹیج پر آ کر اس حسین سے چہرے والے فرشتے کو غصہ آئے گا وہ کہے گا یا خاتی اے خطاکار اپنی خطاؤں کو نہیں لکھ پا رہے ہو افلا کنت تستحی من خالقک حیسو عملتہ فی الدنیا و الان تستحی مننی دنیا میں خالق کے سامنے اس عمل کو کرتے ہوئے تمہیں شرم و حیاء نہیں آئی ابھی میرے سامنے شرماتے ہو کس بات پہ شرماتے ہو لکھو اور وہ لکھے گا لکھے گا لکھے گا لکھے گا اور اس پر اپنی مہر لگائے گا اور یہاں تک کہ اس کو اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا یہ ایک تعبیر ہے حقیقت میں کیا ہوگا وہ خدا جانتا ہے کہتے ہیں اتنا یہ انسان شرمندہ ہوگا عالم محشر میں اپنے اس عمل کو دیکھ کر اتنا شرمندہ اتنا ریگریکٹ کرے گا کہ گردن تک پسینہ ارق 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 ہو چکا ہوگا سویٹ اتنا سویٹ اس کا اپنا پسینہ ڈوب رہا ہوگا اپنے ہی پسینے میں اور کہے گا جلدی سے میرے بارے میں فیصلہ کر دو مجھ سے اس سے زیادہ صبر نہیں ہوتا یہ اعمال کا تجسم ہونا ہے پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہت اچھے اچھے اعمال جو ہے وہ لکھیں نیک اعمال لکھیں اور فرشتوں کو بھی لکھوائیں ڈکٹیشن کروائیں حکمت نمبر ایٹ بہت ہی خوبصورت حکمت جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو ایک چشمے کی باتیں ہو رہی ہے ایک ایسا چشمہ ہے جس سے چار مختلف ٹیسٹ کے نہریں بہ رہی ہیں it's about one maybe one چشمہ yeah we can think like that کیا کہہ رہے ہیں اے عجبو لہذا الانسان بڑی عجیب بات ہے یہاں بہت سے پوائنٹس ہیں you have to think you have to ponder اے عجبو لہذا الانسان میں حیران ہوں اس انسان کے لیے کیوں کس بات پر اتنا غرور کرتا ہے کیوں اتنے نخرے کرتا ہے جبکہ جبکہ پتہ ہے کیا ہے جبکہ اس کے four senses جو سب کے سب سر میں ہیں وہ four کے four senses اتنے عجیب غریب ہیں کہ اس کا غرور ختم ہو جائے وہ کیا ہے اے عجبو لہذا الانسان ینظرو بشحم یتکلمو بلحم یسمعو بعازم و یتنفسو من خرم ایک ہے شحم ایک ہے لحم ایک ہے عزم ایک ہے خرم شحم یعنی چربی اور لحم یعنی فلش اور گوشت اور عزم یعنی ہڈی بون اور خرم یعنی سراحول کہتے ہیں یہ انسان کس بات پہ نخرے کرتا ہے یہ تو محتاج ہے ضرورت مند ہے ایک فیٹ کا ایک چربی کا ایک فلش کا ایک بون کا اور ایک ہول کا اسی سے اس کے سارے senses سب یہی پر ہے اسی سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے اتنا محتاج ہے اتنا نیڈی ہے اتنا بچارہ ہے آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کو کبھی یقین آتا ہے کہ آپ ایک چربی سے دیکھتے ہو چربی یا آنکھیں چربی ہیں مولا نے کہا نے ینظرو بشحم ہوی آر شحم لحم عزم خرم یہ ہے ہم لوگ that's it اچھی بات یہ ہے کہ چربی گوشت ہڈی اور سراخ میں سب میں سے کوئی نہ کوئی لیکویڈ نکلتا ہے all need fluid fluid کی ضرورت ہے ان سب کو اس کے بغیر وہ سالم اور صحیح نہیں رہ سکتے جو آنکھ ہے اس میں اگر salty water نہ ہو تو یہ جو ہماری چربی ہے جو fat ہے وہ spoil ہو جائے گی دیکھیں کتنے محتاج ہیں اس عشق اس آنسوں کے لحم یعنی گوشت اس میں اگر میٹھا پانی دھوک saliva نہ ہو تو نہ یہ بات کر سکے گا نہ کچھ کھا سکے گا نہ آواز نکلے گی saliva کے تو دنیا ابھی تک کوشش میں ہے کہ saliva بنا سکے saliva بنا سکے saliva diamond ہے saliva more than gold ہے اتنی اس کی value ہے کہ کیا کیا معجزے دکھاتا یہ اور پھر جو کان میں fluid پائے جاتا ہے جو کہ بہت ہی کڑوہ bitter بٹر سا ہے کہتے ہیں وہ اگر نہ ہو میرے مولا نے فرمایا ہے جو بلاغہ میں موجود ہے کہتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو کان میں انسیکٹس کیڑے آ جائیں گے وہ کیڑوں کو بچاتا ہے یہ سب کے سب محافظ بھی ہیں یہ سب کے سب ہمیں سکون بھی دیتے ہیں یعنی اے انسان غرور کس بات کا تو محتاج ہے کڑوے پانی کا تو محتاج ہے ان دو سراخوں کا اگر یہ دو سراخ نہ ہو سانس لینے کے لیے تو ہم مر جائیں یعنی ہمارے آکسیجن کا زندہ رہنے کا جو سورس ہے جس پر ہم استوار ہیں وہ دو سراخیں ہیں کہتے ہیں اگر ان سراخوں میں جو ہے وہ بھی لکوٹ نہ ہو پانی نہ ہو تو ہوا جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوگی اور پھےپڑوں کو نقصان پہنچے گا بہت سے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ان چار اہم قوتوں کو ایک جگہ ایک ہی جگہ سے یہ جر پکڑ رہے ہیں اور ان سب کو صحیح سالم رکھنے کے لیے ایک عظیم پانی کا انتظام کیا ہے اور جبکہ سارے پانی ایک ہی تقریباً ایک ہی جگہ ہے نزدیک نزدیک لیکن الگ الگ ہیں قوی باصرہ ناطقہ سامعہ اور شامہ نعمان جو ابو حنیفہ ہیں ان کی لوگ تعریف کرتے امام کے پاس آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ کیا بات ہے اور یہ قیاس کرتا ہے کہا اچھا قیاس یعنی قیاس سمجھتے ہیں آپ لوگ کمپیر کرنا ہاں اس میں یہ ہے تو اس میں بھی یہ ہوگا تو امام نے پتہ ہے فوراں اس کو پکڑا اور کہا ادھر آؤ سر کا قیاس کرو یہ چار قوتوں کے بارے میں بتایا کہا اب قیاس کرو بتاؤ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ بھی نہیں جانتا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب قرآن کے آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے اس آیت کے زیل میں یہ بات بیان کی کیسے کمزور نہ ہو یہ انسان جبکہ ایک چربی سے دیکھتا ہے ہڈی سے سنتا ہے گوش کے لوتھرے سے بولتا ہے اور کچھ سراخوں سے جو ہے وہ بات کرتا ہے اور ماشاءاللہ ہم نے یہاں پہ وہ گفتگو نہیں کی میڈیسن میڈیکلی جو گفتگو ہے وہ ہمارا چاپک نہیں ہم اخلاق لحاظ سے تکبر کو ہٹانے کے لیے اپنی اپنے یعنی خدا کے سامنے عزیز بننے کے لیے دیکھیں یہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام ہمیں خدا کا عاشق بنانا چاہ رہے ہیں اس لیے کہا کہ جو اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھو دیکھیں بڑے لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرتے مثلا ایک آواز لاؤڈلی آرہی اور سب سن رہے لیکن ایک ہلکی سی آواز اور آپ اس پر غور کر رہے سن رہے تو لوگ کہیں گے کیا بات ہے آپ کو یہ سنائی دیا اور واقعا ہمیں اس اس انگل سے اپنے رب کا اللہ کا عاشق بننے کا نے ہمارے لئے کھول دیا اب زیارت کرتے ہیں حکمت نمبر نائن کی اذا اقبلت الدنیا على احد عارت ہو محاسنہ غیرہی و اذا اجبرت عنہ سلبت ہو محاسنہ نفسی حکمت نمبر نائن میں مولا میر المومنین علیہ السلام ایک پردہ ہٹا رہے ہیں اور دنیا کی حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں اور دنیا کو مثال اس طرح سے دی آپ نے کہا ہے دنیا کو اگر آپ لائیو لی لو تو دنیا کبھی آپ کے پاس آتی ہے کبھی آپ سے مو موڑ لیتی ہے اقبلت یعنی رخ آپ کی طرف کر رہی ہے ادبرت تدبر یعنی پیچھے دبر پیٹ کو کہتے ہیں جو آپ سے پیٹ موڑ لیں دنیا کیا کرتی ہے دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے میرے مولا کا کہ آپ نے دنیا کے چہرے پر پڑا ہوا اس نقاب کو اٹھایا تاکہ ہم اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس کے دھوکے میں نہ آئیں پہلا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا کسی کے پاس آ جائے تو یوں بے انصافی سے کام لیتی ہے کہ آریے کے طور پر جسا ہم کہتے ہیں بورو کرتی ہے آپ کو لوگوں کی اچھائی بھی آپ کو دے دیتی ہے یعنی جوٹھی تاریفیں یعنی جو کام آپ نے نہیں بھی کہ آپ مستحق بھی نہیں ہو تو آپ کی تاریفیں ہی کرتی رہے کرتی رہے جو آپ کے چمچے ومچے لوگ ہوتے وہ جوٹھی موٹی تاریفیں بھی کرنا شروع کرتے تھے کام کسی اور نہیں کیا ہوتا ہے آپ کے آپ کے نام آمال میں چلا جاتا ہے آپ کو کریڈٹ مل جاتا ہے ہوتا ہے نا ایسا بہت نائنصافیہ ہوتی ہے جو پرسنالیٹی جتنی مشہور ہو تو سب ساری اچھائیوں اس سے لگا دیتے ہیں یہ شیر بھی اسی نے لکھا ہوگی ایک کام بھی اس نے کیا اس نے کیا اس کے چمچے ایسی باتیں کر رہے ہوتے اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ بات عام ہو جاتی یہ سیاسی اعتبار سے لیکن خود ہماری فیملی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاندانی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر آر آرد آریا اصل میں کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کے اپنی نہ ہو آپ کسی سے بورو کرتے ہو لیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تعریفیں میری نہیں ہیں لیکن دنیا مجھے ایسی دے رہی ہے مجھے خوش کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں آر ویسی انسلٹ کو بھی کہتے ہیں یہ آر ہے یہ ننگ ہے یہ انسلٹنگ بھی ہے دنیا کوئی اگر دنیا نیگٹیو لی آپ کے پاس آرہی ہے اور آپ کو غلط تعریفیں کر کے آپ کو خوش کر رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ ننگو آر ہے انسلٹنگ ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیمپوریری ہے یہ ہمیشہ رہنے والی پرمنٹ نہیں ہے جھوٹھی تعریفیں اگر لوگ آپ کی کرنا شروع کر دے تو وہی لوگ جیسے ہی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے شہرت ختم ہوتی ہے صحت ختم ہوتی ہے جو بھی کچھ ہے وہ اس طرح سے چھین لیتے یہ دنیا والے لوگ کہ آپ نے جو اچھائیاں کی ہیں اس کو بھی چھین لیتے مثلا لوگ کہتے تھے امام علی علیہ السلام نے کیا کبھی نماز پڑھی ہے یا کیسے ہو سکتا ہے وہ نمازی ہوئے وہ مسجد میں کیا کر رہا تھا شہادت کے وقت یعنی اس حد تک یہ دنیا والے کبھی گرا دیتے اور اس حد تک اونچا بھی کر دیتے وہ کہتے ہیں جاہل وہ ہے یا جو بہت زیادہ کسی کی تعریف کرتا ہے یا بہت زیادہ کسی سے نفرت کرتا ہے یرحموکم اللہ حسین جان کو چھین کہی ہے نا اچھا جی صحت کی علامت ہے اور بہت ہی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی پھر یہاں مولا علیہ السلام کا پھر مالک اشتر والا خط کیا زبردست خط ہے کہ ہر حکمت ہر خطبہ کے بعد دل چاہتا ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم کنیکٹ ہو جائیں امام نے مالک اشتر سے کہا سم روزہم علا ان لا یطروق ولا یکونن محسن ومسی بمنزلت سوا اے مالک اس طرح سے رہنا کہ کوئی تیری جھوٹی تعریفیں نہ کریں یہ لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے لوگوں کو بے مقصد تعریف کرنے سے روکتے رہنا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں خوبیاں کر رہے ہیں ان کو تم انکریج نہ کرو یہ بھی نہ ہو کہ برا اور اچھا دونوں برابر ہو نہیں تمہاری نظر میں جو اچھا ہے اس کو انکریج کرنا ہے جس نے جو کام کیا ہے اس کا اس کو صلح دینا ہے تاکہ اچھے لوگوں کو اچھا کام کرنے کا شوق ایک کہتے ہیں نا انگیزہ ہم کہتے ہیں ایک دل چاہ ہے اور برا جو ہے وہ شرمندہ ہو لیکن یہاں جو تعریفیں بیان کی جاری ہیں وہ ایسی تعریفیں ہیں جو انسان کو دکھا دیتی ہیں اور وہ خیالی دنیا میں لے کر جاتی ہے پروتگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ کلام علاوی کے ذریعے قلب باب العیلم کو راضی اور خوشحال کریں اور اپنی زندگیوں کو نہج البلاغہ کی اس اخلاقی جو تربیت ہے یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ذریعے اپنے نفوس کی اصلاح کریں یقین کیجئے اگر ہم نے اس خزانے سے اپنے قلوب کو لبریز کیا تو ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے تعلقات ہمارے رشتے اور ہمارا ہمارا ویجن فیوچر کے بارے میں سوچنا تفکر تعقل کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کچھ لوگ ہیں بہت خوش نصیب ہیں جو اس اپنے باپ کے خزانے کو بار بار کھولتے ہیں کچھ اتنے بتنصیب ہیں اکثر مسلمان نائنٹی پرسن سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا باپ کے اس خزانے کو چھپے وہ خزانے کو دیکھا ہی نہیں ہیں بعض تھوڑا تھوڑا سے یوں کھولتے ہیں یوں دیکھتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں بعض پورا پورا کھولتے ہیں آپ جیسے مومنات جس نے پورا نحجل بلاغہ کھول دیا ہے اور بعض عیسائی ہیں جنہوں نے چالیس سال مسلسل نحجل بلاغہ کو کھول کر اس کے خزانے کو اپنے وجود میں لیا بعض اہل سنت کے ہمارے نہائیت محترم سکولرز ہیں جو کہ ہزار ہزار بار ایک خدبے کو پڑھ رہے ہیں اور بعض ہم جیسے نالائق ہیں جو ایک دو بس تھوڑے سے پیپ کرتے تھوڑا سا دیکھتے اور بند کر دیتے اور حوصلہ ہمارا کم ہوتا ہے پرودگار عالم ہمیں ان اولاد میں سے قرار دینا ہم روحانی طور پر اولاد انا وعلی ابواہ حاضح الامہ تو ہم اپنے باپ کے اس عظیم خزانے کو بار بار کھول کے دیکھیں اور اپنے آپ کو رچ بنا دے روح اور جسم اور فکر کو انشاءاللہ اتنی طاقت دے بے طاقت اعظم اور اشجع الناس امیر المؤمنین علیہ السلام پرودگارہ امام عصر امام زمانہ کو اذن زہور انعیت فرما امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی اور خوشنود رکھ اور ہم اسے جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا انہیں شقا دے دے یارب 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 ہماری مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو پلند ترین فرما دے پرودگارہ ہم سب کی آقبت کو ختم بخیر فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَن تَصَّمِعُ الْعَلِينَ